اسلام علیکم ویرز ویری وارم ویلکم تو ڈی فور ڈاکٹر یوٹیوب چینل دیس اس ولید احمد آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو اہم چیزیں ڈسکس کریں گے ایک تو سندھ ہائی کورٹ میں جو کرائیٹیریا سے متعلق 50% والا کیس تھا اس کی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور ایک اس کے ساتھ ہی پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں تین سرکاری میڈیکل کالجیز کی انسپیکشن ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کو بند کرنے کی پی ایم سی کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے آئی چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یا فالو کر لیں اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنے تاکہ ہماری بھرپور حسلہ عبزائی ہو سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک کیس تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سندھ میں کرنٹلی ابھی 450 سیٹس بیڈی ایس کے لیے خالی ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجیز میں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا کہ جو کرائیٹیریا ہے ایم ڈی کیڈ کا اس کو 120 نمبروں سے کم کر کے 100 نمبروں پر کیا جائے لیکن ڈیو تو سم ریزن یہ فائنل ججمنٹ نہیں آ سکی سندھ ہائی کورٹ کی طرح سے تو اس کے مطلق میں نے جو لائر ہیں وہاں کے ان سے معلومات نہیں کی کوشش کی تو انہوں نے کہا تھا ابھی فائنل جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی جیسے ہی وہ اناؤنس کی جاتی ہے میں آپ سے فوری طور پرز کو شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹ میں آپ پہ ایک اور اپ ڈیڈیڈ یہاں پر دیتا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے کہ پی ایم سی نے بلوچستان کے تین سرکاری میڈیکل کالجز کے ساتھ تعاوش کیا ہے جو اب تک پی ایم سی سے ریکرگنائز نہیں ہے نہ ہی یہ ایچی سے ریکرگنائز ہے جس پر پی ایم سی نے کہا ہے کہ ہم ان کی انسپیکشن کے لیے دوبارہ سے تیار ہے دوہزار سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اس سال دوہزار اکیس میں سٹوڈنٹ نے ان کالجز میں اینڈمیشن لیا ہے جن میں جلوان میڈیکل کالج ہے لورالائی میڈیکل کالج ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سرکاری میڈیکل کالج اسو سیئٹ ہے تو پی ایم سی نے اس پہ کہا ہے کہ وہ ایچی سے اس کی درخواست کریں گے کہ وہ ان تین میڈیکل کالجز کی جولائی کے مہینے میں روان سال انسپیکشن کریں اگر یہ میڈیکل کالج بلکل کرائیڈیریا پر مکمل اترتے ہیں تو ان کو فوری طور پر نکنائز کر لیا جائے ادر وائز ان کو فوری طور پر جو ہے وہ بند کر لیا جائے پی ایم سی نے اس کے اوپر ایک اور موقع اختیار کیا ہے ان بچوں سے متعلق جو ان میڈیکل کالجز میں پڑ رہے ہیں ان میڈیکل کالجز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا روان سال مئی اور جون کے مہینے میں ایک سپیشل امتحان لیا جائے گا جو بچے اس امتحان کو کوالیفائی کر لیں گے ان کو پی ایم سی ریجسٹریشن نمبر الارٹ کر دے گی اور جو بچے اس کو کوالیفائی نہیں کرے گے ان کو دوسرا موقع پر اہم نہیں کیا جائے گا اب کیونکہ جولائی کے مہینے میں ان کالجز کی انسپیکشن ہوئی ہے تو کوئی ایسا بچے جو ان ریکرگنائز کالجز سے ہوا لیکن اس نے امتحان کوالیفائی کیا ہوا تو کمیشن خود اس کا جو داخلہ ہے وہ بولان میڈیکل کالج میں یا پھر اس سے اپیلیٹر کسی اور میڈیکل کالج میں کروا دے گی بچے کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جو بچوں بچے اس سال 2021 میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں پی ایم سی رنٹ کے لیے ایک کھلی آفر رکھی ہے کہ وہ بچے اسی میریٹ پر نیکسٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان کو کسی قسم کا اضافی ایمٹی کیٹ انتحان نہیں دینا پڑے گا اس کے ساتھ ہی یہ جو چیپٹر تھا ریکنیشن والا جو کلوز ہوا تو اس حوالے سے جو نیکسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی چینل پر بروقت شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیے اپنا رکھے گا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ